بسم اللہ الرحمن الرحیم ریکارڈ کر رہا ہوں انڈیا اور افغانستان کے درمیان سیریز کا آغاز ہو چکا ہے افغانستان اور انڈیا کے درمیان محالی کے گراؤن میں میچ چل رہا ہے اور دوسری جانبہ پاکستان اور نیوزیلینڈ کی ٹیموں کے درمیان موسٹ اویٹڈ اور موسٹ انٹیسپیٹڈ سیریز ہونے جاری ہے جس کا آغاز کل صبح ہونے جارہا ہے پاکستان کے میاری وقت کے مطابق یہ میچ بارہ جنوری دو ہزار چوبیس گیارہ بچ کر دس منٹ پہ ہوگا صبح گیارہ بچ کر دس منٹ پہ یہ میچ سٹارٹ ہوگا سو ویری گوڈ ٹائمنگ فار پاکستانی کرکٹ فینز آپ کو بتاتا جاؤں کہ اس سیریز میں تین میچز ایسے ہیں جو گیارہ بچ کر دس منٹ پہ سٹارٹ ہوں گے جبکہ دو میچز تھوڑے سے پاکستانیوں کے لیے ٹف ٹائم پہ سٹارٹ ہوں گے صبح پانچ بجے یہ وہ ٹائم ہے جس میں بہت سارے پاکستانی اویسلی اٹھتے ہیں نماز فجر کی ادائیگی کے لیے لیکن کیونکہ سردی بہت زیادہ ہے اس وقت ایک کولڈ ویو چل رہی ہے اس پورے ریجن کے اندر ہمارے انڈیا اور پاکستان کا جو ریجن ہے اس میں پوری ریجن میں اس وقت کولڈ ویو چل رہی ہے اور محالی میں جو میچ ہو رہا ہے وہاں پہ بتا رہے تھے کہ چھے ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور یہاں پنجاب میں اوبرال یہی اس وقت معاملہ چل رہا ہے بہت زیادہ سردی ہے اور دھوپ بھی نہیں نکل رہی تو ایسی صورت میں جو ہے وہ یہاں پر لوگوں کے لیے یہ تھوڑا سا ٹاف ٹائم ہوتا ہے صبح پانچ بجے لیکن انڈین کرکٹ فینز کے لیے ٹائمنگ بہت اچھی ہے کیونکہ یہ ان کی ہوم سیریز ہے تین ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچز کی سیریز ہے جس میں ویرات کولی اور روہد شرما کی ایک بار پھر واپسی ہوئی ہے اور روہد شرما آج بغیر کچھ کیے دیئے آؤٹ ہو گئے اور بڑے آنفورچنیٹ وی میں وہ آؤٹ ہوئے ہیں بیڈ نیوز فور ہم ایس ویل اور ان کو دوبارہ کپتانی واپس دی گئی ہے بہت ساری اس پہ باتیں بھی ہو رہی ہیں لیکن ہم نے باتیں کرنی ہیں پاکستان کرکٹ کے اوپر آج پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان جو سیریز ہے اس کی ٹروفی کی رونمائی ہو گئی ٹروفی سامنے آ گئی اور اس ٹروفی کے لیے شاہین شاہ فریدی لیڈ پاکستان کا مقابلہ ہوگا کین ویلیمسن جیسے تجربہ کار کپتان کی کپتانی میں کھیلنے والی نیوزیلینڈ ٹیم کے ساتھ ان کے ہوم گراؤنڈ میں آکلینڈ کے میدان میں آکلینڈ آکلینڈ شہر کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں کا موسم کیسا ہے بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی یہاں پہ آسٹریلیا نیوزیلینڈ میں میچز ہوتے ہیں تو بارشیں بہت آتی ہیں درمیان میں تو پاکستان کے اور نیوزیلینڈ کے کرکٹ فینز کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ بارہ جنوری کو موسم شاندار رہنے جا رہا ہے بیچ بیچ میں بادلوں کے ٹکڑے بتائے جا رہے ہیں لیکن بارش کے کوئی امکانات نہیں ہے سو ویری گوڈ نیوز فور پاکستانی کرکٹ فینز سپیشلی اور اچھی نیوز یہ بھی ہے کہ میچ گیارہ بچ کر دس منٹ پر پاکستان کے میاری وقت کے مطابق سٹارٹ ہونے جا رہا ہے تو جناب یہ تو ہے ساری اچھی خبریں لیکن کچھ اور خبریں بھی چل رہی ہیں اور ان خبروں میں ایک خبر یہ ہے کہ بابر آزم اور محمد رضوان ناراض چل رہے ہیں بھائی ناراض چل رہے ہیں ابھی تک یہ جو اوپننگ والا مدہ ہے یہ جو اوپننگ والا معاملہ ہے یہ ابھی تک پاکستان کے کرکٹرز کے دماغ سے نہیں نکلا ابھی تک پاکستان کے یہ دونوں کرکٹرز جو ہیں وہ اس چیز کو ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ جناب آپ نے ہماری اوپننگ جوڑی کیوں توڑی ہم تو بہترین اوپننگ پیر ہیں اور آپ نے ہماری اوپننگ جوڑی کو کیوں توڑا اور اس حوالے سے اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ دونوں پلیرز جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر ناراض ہیں بابر نے اپنی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا وہ خاموش رہے انہوں نے نمبر تین ایکسپٹ کر لیا رزوان جو ہیں انہوں نے باقاعدہ اس کا اظہار بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو ہماری کرکٹ کو ختم کرنے جا رہے ہیں لیکن 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 بات یہ ہے کہ بھائیو شاہین شاہ آفریدی اور محمد رزوان ان دونوں سے سننے میں تو یہ آیا ہے کہ بابر آزم بھی تھوڑے ناراض ہیں اور وہ اس لیے کہ بابر آزم کو تھوڑا دکھ بھی ہے کہ بھائی انہوں نے یہ تو اپنے تھے یہ تو پیارے تھے یہ تو وہ لوگ تھے جن کے ساتھ بابر آزم کی بڑی وہ کہتے ہیں نا بڑا یارانہ لگتا ہے تو ان کے ساتھ تو بڑا یارانہ تھا اور ان دونوں نے جب موقع آیا تو انہوں نے کپتانی جو ہے وہ اس کو پکڑ لیا ان کے لیے تو کپتانی بہت بڑے عزاز کی بات ہے اور آبیسلی یہ ایک عزاز کی بات ہوتی ہے انہوں نے کہا بابر آزم نے بہت اچھی کپتانی کی ہے پچھلے تین سال میں اور وہ بابر آزم کی کپتانی میں بہت انجوائی کیا ہے انہوں نے لیکن انہوں نے کہا کہ ان کو جب موقع ملا ہے کپتان بننے کا تو وہ اس چیز کو اپنے لیے بہت بڑے آنر کی بات سمجھتے ہیں دوسری جانب انہوں نے بابر آزم کی اور محمد رزوان کی اوپننگ جوڑی کے بارے میں کہا کہ ہم نے یہ اوپننگ جوڑی توڑی نہیں ہے بھائی ابھی بھی ہماری پریورٹی ہے بابر اور رزوان کی اوپننگ جوڑی ہمارے لیے ابھی بھی ویلیو اور ابھی بھی امپورٹنس رکھتی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے بہترین اوپننگ جوڑی ہے لیکن اس کو فور دہ ٹائنگ بینگ اس لیے کیا کہ ہم ڈیفرنٹ کومبینیشن آزمانہ چاہتے ہیں ہم ڈیفرنٹ کومبینیشن آزمانہ چاہتے ہیں ورلڈ کپ سے پہلے ہم اپنی بینگ سٹرنگ کو آزمانہ چاہ رہے ہیں اچھا اب یہ بینگ سٹرنگ کو آزمانے کا کیا طریقہ ہے جی کہ آپ سائم ایوب کو لارہے ہیں اور ساتھ میں محمد رزوان کو لے کے آرہے ہیں تو اگر آپ نے بینگ سٹرنگ آزمانی ہی تھی تو پھر آپ رزوان کو بھی نیچے لے جاتے ٹھیک ہے نا جی رزوان کو بھی نیچے لے جاتے یا ان کو ریسٹ دے دیتے ان کو ریسٹ دے دیتے اور آپ صاحب زیادہ فرحان کو کھلاتے all together completely ہمیں اندازہ ہوتا کہ جناب آپ جو ہے وہ ایک different کومبینیشن کو آزمانہ رہے ہیں آپ بینگ سٹرنگ کو چیک کر رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ اب آپ لوگوں کو اور obviously جو selection committee ہے management ہے ان سب کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اب اگر ہم نے next آگے move forward کرنا ہے تو ہمیں جو opening جوڑی ہے اس کو break کرنا پڑے گا اس کو reasonable بنانا پڑے گا بہت زیادہ لوگوں کی یہ خواہش تھی مجھ سے بھی آج بہت سے لوگ جھگڑتے ہیں مجھے کہتے ہیں آپ خوش ہو گئے ہیں آپ کے کلیجے کو ٹھنڈ پڑ گئی بابر آزم اب نمبر تین پہ ارے بھائی بات یہ ہے کہ بھائی میں کہاں وہ کہتے ہیں نا کیا پدی کیا پدی کا شوربہ ہم تو بھائی عام سے لوگ ہیں ہماری کہاں سنی جاتی ہے بات یہ ہے کہ ہم بات وہ کرتے ہیں جو حق کی ہے بھائی بھلے وہ آپ کو اچھی لگے بھلے آپ ناراض ہوں مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا دیکھئے میں جب تک میں اپنے من کی بات کر رہا ہوں اور یہ چینل میرے اس لیے یہ ہے کہ میں اپنے من کی بات کروں جس کو جس زاویے سے میں دیکھتا ہوں چیزوں کو وہ آپ تک پہنچا ہوں آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی بابر آزم اور رزوان کو ہی اوپننگ جوڑی میں ہونا چاہیے اب میں تو یہ بڑی بار کہہ چکا ہوں میں تو آج سے دو سال سے میں اس پہ بات کر رہا ہوں کہ بابر اور رزوان کی اوپننگ جوڑی پاکستان کے لیے ٹھیک ہے بہت سارا فائدہ دیتی لیکن نقصان بھی دے رہی ہے اور اس کو امپروف کیا جا سکتا ہے اگر آپ ان دونوں میں سے کسی ایک کو اوپننگ میں رکھیں اور ساتھ میں ایک بلے باز اور لے کے آئیں جو زیادہ اچھے سٹرائک ریٹ کے ساتھ زیادہ اچھی ہٹنگ کر سکتا ہو پاور ہٹنگ کر سکتا ہو اب آپ دیکھئے کہ اوڈی آئی میں کیا حالات تھے کہ دوہزار تئیس میں ورلڈ کپ میں ہم گئے ہیں اور اوڈی آئی میں ہمارے جو ہیں وہ اوپنرز نے ایک بھی چھکا نہیں لگایا تھا ایک بھی چھکا نہیں لگایا تھا دوہزار تئیس میں تو یہ اس طرح کے جب سٹیکٹ سامنے آتے ہیں تو بھائی شرمندگی تو ہوتی ہے تو یہ جو چیز ہے بابر بھی ناراض ہے اس بات کو لے کر کہ رزوان بھی ناراض ہے اب رزوان کیوں ناراض ہے اب رزوان کو تو اس کا بھائی اوپننگ جگہ ملی ہوئی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب وہ یہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ بابر سے کیونکہ میری پرانی تعلق داری ہے اور یہ نہ سمجھا جائے کہ میں ناراض نہیں ہوں تو میں بھی ناراض ہوں اس پہ تو بارحل بھائی اب آپ ناراضگیوں کو چھوڑیے ٹیم کو دیکھئے ٹیم کے لیے جس کو جس نمبر پہ ضرورت ہے اس کو وہاں پہ کھیلنا چاہیے جسٹ لائک فخر زمان کیونکہ فخر زمان جو ہے وہ ہر جگہ پہ کھیلنا کھیلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے وہ کبھی اس کا آپ نے گلا شکوانی سنا کہ جناب مجھے نمبر چار پہ کیوں کھلا دیا نمبر چھے پہ کیوں کھلا دیا اس بچارے کا تو نمبر چھے پہ بھی ٹرائی کیا گیا تو کبھی اس نے کوئی بات نہیں کی بہت سارے جو میڈل آرڈر کے بلے باز ہیں وہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں ایک پرابلم صرف اوپننگ کا ہی رہتا ہے اور وہ میرے خل میں اس کو دماغ سے نکالنا چاہیے جہاں پہ جس کھلاڑی کی مینجمنٹ کو ضرورت ہے وہ اس کو کھلائے اس کو آزمائے اور اس کو موقع ملنا چاہیے جسٹ لائک سرفراز احمد جنہوں نے آج یہ بڑی پتے کی بات کی ہے کہ اب اگر شاہن مسود اور شاہین شاہ آفریدی کو موقع ملائے تو ان کو بھرپور موقع ملنا چاہیے کپتانی کا انہوں نے کہا کہ شاہن مسود نے بہت اچھی کپتانی کی آسٹریلیا کے دورے میں ہم بھلے نہیں جیتے لیکن کپتان کی کپتانی نظر آئی ہے وہاں پہ سب کو اور دکھائی دیا اور شاہن مسود کو بھرپور موقع ملنا چاہیے اور اسی طرح اس نے کہا کہ شاہین شاہ آفریدی کو بھی مکمل موقع ملنا چاہیے اپنی کپتانی کی سکلز دکھانے کا اور آج انہوں نے اچھی باتیں کی ہیں شاہن آفریدی نے انہوں نے کہا کہ ہم نئے کمبینیشنز کے ساتھ جائیں گے ہم پورا اگریسیف کرکٹ کھیلنے کی کوشش کریں گے انفورچنیٹلی ہم جو ہے وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر پائے انہوں نے کہا کہ ایک کے ہم سیمی فائنل میں پہنچے ورلڈ کپ کے دوسرے ورلڈ کپ کے ہم اس میں پہنچ گئے فائنل میں پہنچ گئے وہ تو خیر دعاوں سے پہنچ گئے آپ وہ جس طرح سے پہنچے وہ آپ کو پتہ ہی ہے بھائی وہ تو دھکا لگ گیا اور کچھ قدرت کا نظام آ گیا سامنے تو آپ پہنچ گئے لیکن ہر بار نہیں ہوتا ایسا ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا آپ کو اپنی غلطیوں کو امپروف کرنے کی ضرورت ہے اور I think so پاکستان is on the right direction now from the start of 2024 اس ورلڈ کپ سے پہلے یہ جو کرنے جا رہا ہے پاکستان یہ بہترین ہے یہ آغاز اچھا ہے but let's see کہ آگے کیونکہ یہ پانچ ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچز کی سیریز ہے اور اس میں ابھی مطلب پانچ میچز کھیلنے ہیں too much too many اور پاکستان آگے جا کے کن کن کو موقع دیتا ہے شاہین شاہ فریدی نے یہ کہا ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ جن کو ہم لے کے آئے ان سب کو موقع دیں so it means that کہ شاید پہلے دو تین میچز میں تو آپ کو بابر اور ازوان نظر آئیں اس کے بعد یہ بھی ممکن ہے کہ ان کو ریسٹ کروا دیا جائے اور آخری دو میچز میں پاکستان نئے all together نئے پلان کے ساتھ میدان میں اترے اور جو ینگسٹرز جن کو ساتھ لے کر کے جایا گیا ہے ان کو موقع دیا جائے بہرحال بابر آزم کے لیے ایک طرف سے اچھی خبر آئی ہے اور وہ خبر آسٹریلیا سے ہے اور آسٹریلیا میں جو وکٹوریا جو کہ ایک obviously state ہے اور وہاں سے ان کو آفر آئی ہے کہ آپ ہماری state والی cricket بھی کھیلیے جو red ball cricket ہے longer version والی وہ بھی آپ ہماری کھیلیے اور ساتھ میں ہم آپ کو big bash بھی کھلانا چاہتے ہیں اور melbourne stars کی طرف سے اگر آپ کھیلنا چاہیں یا melbourne کی جو دوسری ٹیم ہے اگر اس کی طرف سے آپ کھیلنا چاہیں تو ہم آپ کو کھلا سکتے ہیں اور ہم آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ join کریں very good news بابر کو اس پر سوچنا چاہیے پہلے وہ کپتان تھے تو ان کے لیے بہت مشکل تھا کہ اس طرح کی opportunities کو وہ grab کریں but اب ان کو اگر یہاں پر آسٹریلیا میں کھیلنے کا موقع ملتا ہے تو i think so کہ ان کو دوسرے coaches کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملے گا اور دوسری conditions میں کھیلنے کا موقع ملے گا جو کہ accept characters کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے جیسے county cricket کھیلتے ہیں جیسے یہ شان مسود county cricket میں بہت improve کیا ہے اس نے اور کپتانی بھی وہاں سے اس کی بہت زیادہ بہتر ہوئی ہے تو یہی چیز بابر آزم کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے ایک اچھی offer ان کو دی جا رہی ہے لیکن بابر آزم نے obviously یہ کہا ہے کہ next year September سے لے کر November تک جو پاکستان کی جو national duties ہیں ان کو دیکھتے ہوئے وہ decide کریں گے فیصلہ کریں گے بھٹ انہوں نے مشروط آمادگی اس کے اوپر ظاہر کر دی ہے اپنا بتا دیا ہے ازر علی کے حوالے سے بڑی خبر آ رہی ہے کہ ازر علی کو ایک بڑا عوضہ دیا جا رہا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ میں اور وہ بڑا عوضہ ہے director national cricket academy director national cricket academy ان کو بنایا جا رہا ہے ان کا نام باقیدہ تجویز کر دیا گیا ہے پی سی بی کے جو management committee کے چیئرمن زکا شرف کی جانب سے اور وفاقی وزارت کھیل کو بھیجوایا گیا ہے کہ آپ اس کو approve کر دیں آپ کی approval ضرورت ہے آپ approve کر دیجئے ہم ان کو بنانا چاہتے ہیں a very nice person very good person very gentle person مطلب جو بھی آپ تعریف کرنا چاہیں عجو بھائی کی وہ کی جا سکتی ہے اگر وہ آتے ہیں یہاں پہ آگے اور cricket کے لیے کچھ اچھا کر سکتے ہیں تو ان کو cricket میں لانے کے لیے لانے میں کوئی حرج نہیں ہے بٹ اگین میں یہ کہوں گا کہ اس فیلڈ میں ان کا مطلب director cricket academy ہونا اور ایک اچھا کریکٹر ہونا دو الگ الگ چیزیں ہیں اس طرح کی management میں اس طرح کی فیلڈ میں ان کا تجربہ کیا ہے یہاں پہ کسی اس سے بہتر کوئی position پہ کسی کو لائے جا سکتا تھا یا نہیں لائے جا سکتا تھا یہ میرے خیال میں اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت تھی لیکن اگین میں یہ کہتا ہوں کہ جب بھی کسی کریکٹر کو pcb میں لائے جاتا ہے تو دل خوش ہوتا ہے at least کہ آپ کریکٹرز کو لائے اور اب تو کافی ینگ کریکٹرز جو ہیں وہ میدان میں آ رہے ہیں جیسے آپ نے دیکھا وہاب اور کامران اکمل جو ہیں وہ selection committee میں اور اسی طرح ینگسٹرز کے اوپر خاص نظر رکھنے کا انہوں نے کہا ہے جہاں پہ میچ ہو رہا ہے پریزیڈنٹ ٹروفی کا کراچی میں اور وہاں پر ہمارے عرفان خان نیازی نے بہت شاندار کھیلتے ہوئے نائنٹی ون رنز ناٹ آوٹ کی ایننگ کھیلی ہے کمال کا یہ نوجوان سامنے آ رہا ہے بطور ایک آل راؤنڈر کے بہت develop ہو رہا ہے تو ہمیں ہماری توجہ دلائی گئی کہ دیکھئے جناب یہ یہاں پہ پرفارم کر رہا ہے تو لیاقت خان جبران صاحب جو ہیں وہ اپنے سابزادے کو دنیا کے سامنے لانا چاہتے ہیں ریپیڈلی اور ویری گوڈ پرفارمنس فرم ہم امید کرتے ہیں کہ وہ سنچری بھی بنائیں گے کیونکہ یہ آپ کو پتا لانگر وریجن ہے اگلے دن میں اور اپنی ٹیم کی جیت میں امپورٹنٹ رول پلے کرتے رہیں گے you can watch him in پاکستان سوپر لیگ کراچی کنگز میں ارفان نیازی لمبا سا لڑکا ہے ویری گوڈ ایکسٹر آرڈنری فیلڈر اور ایری گوڈ کرکٹر فیوٹر پوسپیکٹس پاکستان بابر ہے یاد کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ